نام دوانوستلی اللہ رسول کریم اما بید عوض باللہ امنا الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے لایلہ تل قدر کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو اس مبارک رات کے اندر ایمان اور اہت ساب کے ساتھ کھڑا ہوا یعنی کھڑا ہونے کا مطلب عبادت میں مشغول ہوا جو انسان ایمان اور اہت ساب کے ساتھ اس رات کے اندر کھڑا ہوا عبادت کے لئے کھڑا ہوا تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ ماف کر دیں گے تو کھڑا رہنے کا مطلب وہ اللہ کی عبادت کے لئے کھڑا ہو نماز پڑے تلاوت کرے تراوی پڑے اللہ کا شکر ادا کرے ذکر کرے بلکہ اس کے ساتھ نیت نیت کا جو ہے بہت زبدست دقل ہے کیونکہ تمام اعمال کا دارمدار نیت ہے ریا نہ ہو اور اس کو دکھلاوا اس نیت کے اندر نہ ہو صرف اس لئے نیت خالصتا یہ ہو کہ میں اپنی مالک کو راضی کروں گا اور جو مجھے مالک نے بتا دیا ہے میں آپ کو یہ اعنامات دے دوں گا وہ اعنامات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ رب العزت آج کی رات میں مجھے مغفرت کا پروانہ عطا فرمائیں گے اس نیت سے بیٹھا کہ اور آج میرے تمام گناہ ماف ہو جائیں گے آج میرے لئے ہدایت کے فیصلے ہو جائیں گے دعا میں مشغور آگئے کیونکہ دعا بھی عبادت ہے مثلوں میں یہ انسان کو سمجھنا چاہے جو ہم دعا کرتے ہیں اپنے مالک سے مانگتے ہیں اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں اور دعا بھی عبادت ہے دعا میں مشغول ہے کوئی ذکر میں کوئی مشغول ہے نوافل میں مشغول ہے تراوی میں مشغول ہے تلاوت کلام پاک میں مشغول ہے کوئی انسان کو کوئی لگوی بات نہیں کرنی ہے دنیاوی بات نہیں کرنی ہے دنیاوی تمام باتیں چھوڑ کے جو دنیا کے مسائل خالات حضرت پر تفسرات وغیرہ وہ ساری چیزیں چھوڑ کے یک سوہ کے اللہ کی عبادت کے لیے اس رات میں کھڑا ہو گیا اس کے اللہ رب العزت تمام گناہ معاف فرما دیں گے ایمان کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت میرے گناہ معاف فرما دیں گے اور اللہ رب العزت مجھے ایک نئی زندگی عطا فرما دیں گے بل ضرور اللہ رب العزت اس کو ایک نئی زندگی عطا فرمائیں گے پیارے نبی صاحب نے صحابہ سے جب ہی رمضان مبارک آتا تھا تھا تو پیارے نبی صاحب اپنا صحابہ کے بیش میں ان کو یہ واضح نصیت فرماتے تھے ایک مہینہ تم پہ آنے والا ہے اور وہ مہینہ اس کے اندر ایک رات آ رہی ہے اور وہ رات ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے اور اس رات کے اندر جو خیر ہے اور اس خیر سے اگر کوئی محروم رہ گیا اس رات سے کوئی محروم رہ گیا تو وہ تمام خیر سے محروم رہ گیا اگر اس رات کی بلائی جو ہے اگر وہ بلائی کو کوئی بھی جانے تو وہ اس حقیقت کو نہیں چھوڑ سکتا ہے وہ اس بلائی کو نہیں چھوڑ سکتا ہے لیکن محروم وہی رہ سکتا ہے جس کو اس کا علم نہیں ہوگا اس کا علم نہیں ہوگا جو اس رات سے محروم نہیں ہوگا جو اس رات سے محروم ہوگا اس کو اس رات کی فضلت کا پتہ ہوگا جس کو اس رات کے احنامات کا پتہ ہوگا تو وہ اس رات کو کبھی گوائے گا نہیں وہ اس رات میں خڑا رہے گا اس رات میں اللہ کو یاد کرے گا اسی لئے اللہ رب العزت نے کیا مقرر فرمائے کہ یہ رات جو ہے نا بڑی زبدست کامتی رات اسے فائدہ اٹھا لو اسے فائدہ اٹھا لو اپنی اعمال کو بڑھا لو آخرت کو بڑھا لو آخرت کے درجے میں بڑھا لو آخرت کے درجے کو بڑھا لو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے اتقاف فرمایا کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اتقاف فرمایا ہے پوری زندگی اتقاف فرمایا ہے اور صرف تین مرتبہ پہ ایک تو کسی کام کی وجہ سے ایک مرتبہ اتقاف نہیں فرما سکے بدر کی لڑائی جب تھی رمضان ممارک میں سترہ رمضان کو جو بدر کا واقعہ ہوا اور فتی مکہ جو آٹھ ہجری میں ہوا اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقاف نہیں فرما سکے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک زندگی کے اندر تین مرتبہ ایسا ملتا ہے کہ تین مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقاف نہیں فرمایا ہے باقی ہر سال اتقاف جس سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دس کے بجائے بیس دن کا عدقہ فرمایا اور جب پہلی مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدقہ فرمایا تو پورے رمضان وارک کے مہینے آج ہو عدقہ فرمایا پہلے دس دن میں تلاش کیا نہیں ملی دوسرے دس دن میں نہیں ملی پھر فرمایا کہ تیسرے جو دس دن ہیں اس میں تاق راتوں کے اندر لائلت القدر کو آپ تلاش فرمایا تو اللہ علیہ تل قدر کو تلاش فرمانا اللہ علیہ تل اندر قدر کے اندر اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا اللہ کے سامنے عبادت میں مشغول رہنا وہ بس یہی اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میں اپنی بندے کو معاف کیسے فرماؤں اپنی بندے کو معاف فرماؤں کیسے فرماؤں اللہ پاک اس کے بغیر بھی ہمیں معاف فرماتے ہیں لیکن اللہ رب العزت بہانا آپ بھی تھوڑا سا کچھ کرو میں تو تک رہا ہوں میں تو تمہیں معاف کرنے کے لئے تیار ہوں اسی لئے فرمایا گیا کہ جسے رمضان المبارک ملا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی خلاق ہو جائے ہو شک اللہ رب العزت نے رمضان مبارک میں ایسے بہانے رکھے ہیں ایک بندہ اگر تھوڑی سی محنت کر لے تھوڑی سی کوشش کر لے تو اللہ رب العزت اس کو معاف فرماؤں گے اللہ رب العزت اس کے لئے رحمت کے دروازے کھول دیں گے مغفرت کے دروازے کھول دیں گے اللہ رب العزت نے شیطان کو بند کر دیا صرف اپنی بندے کی محبت کے لئے تو اللہ رب العزت ہمیں ایسی محبت نصیب فرمائے اپنی کہ ہمیں بس ہر وقت اللہ رب العزت کا خیال ہو ہر وقت ہمیں اللہ رب العزت کی لو اللہ رب العزت کی اطاعت کا خیال ہو آمین وآخرندونا والحمدللہ رب العالمين